فالن ڈیم کی سیش دادا اور دلدادا انشے سیریل نوے وان انشا شارق علی سطح سمندر سے چار میٹر نیچے تعمیر ہوئے اس خیفول ائرپورٹ پر جہاز اترا تو ٹرین پکڑ کر لیلی لینڈ سٹیشن پہنچے باہر آتے ہی بچپن کے یار آتف کے والیانہ استقبال نے بیس سالہ دوری لمحہ بھر میں رفو چکر کر دی کار میں بیٹھ کر بھولی بسری باتیں کرتے ایمسٹرڈیم کے ویسٹ انڈ ہوتل میں سامان رکھ کر فوراں ہی لنچ کے لیے ویسپ روانہ ہوئے انکل پٹیل نیدر لینڈ کا ذکر کر رہے تھے بولے دیوخت دریہ کے کنارے اٹھارہ ہزار آبادی کا خوبصورت قصبہ ہے ویسپ ہر سمت سبز چراغاہیں اور کھیتوں کے سلسلے ہائیوے چھوڑ کر قصباتی سڑک پر آئے تو سبز میدانوں میں گھاس چرتی صحت مند کالی سفید چتکبری گائیں اور سفید بھیڑیں نظر آئیں لہلہاتے کھیتوں کے کنارے دہکانوں کے کشادہ گھر اور وہیں کمپاؤنڈ میں بنی دکانوں میں بکتے پیلے قدو رنگا رنگ کیپسکم آلو اور پیاس سے بھرے تھیلے کچھ مسلمان بھی آباد ہیں وہاں میں نے اچانک سے پوچھا دادا جی بولے عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے اسلام اور چھے فیصد آبادی مسلمان سولویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسلمان تاجر وہاں پہنچے تھے اور بہت سے وہیں آباد ہو گئے پھر ڈچ ایسٹ انڈیز خصوصا انڈونیشیا سرینام اور برے سویز سے مزید مسلمان وقتن فوقتن یہاں آتے اور آباد ہوتے رہے انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائی میں ترک اور مراکشی محنت کش بھی یہاں پہنچے پھر ان کے خاندان اور سیاسی پناہ گزین وغیرہ سرینام تو جنوبی امریکہ میں ہے وہاں مسلمان کیسے یعنی آپا حیران ہوئیں انکل نے کہا سترہویں صدی میں برطانیہ کے تھوپے ہوئے سمندری قانون کی بنیاد پر ڈچ اور انگریزوں میں کئی جنگیں اور پھر صلح کے محایدے ہوئے ایک محایدے کے تحت نیو یوک کے اردگرد ڈچ مفادات برطانیہ کے اور ساؤتھ امریکی ملک سرینام میں برطانوی مفادات نیدرلینڈ کے حوالے کیے گئے ڈچ نو آبادی انڈونیشیا خصوصا جاوہ اور برسغیر سے لائے گئے مسلمان محنت کش اپنے ساتھ ثقافت اور زبان لیے سرینام پہنچے اور وہ جنوبی امریکہ کا سب سے زیادہ مسلمان آبادی والا ملک بن گیا تین صدیوں بعد ان کی اولادیں نیدرلینڈ میں آ کر مستقل آباد ہوئیں آتف نے ایک شاندار سرینامی مسجد بھی دکھائی جہاں کراچی کے ایک مولانا صاحب ہر سال سرینامی مریدوں سے خطیر نظرانے وصول کرنے آتے ہیں وسب کے بعد کہاں گئے آپ میں نے پوچھا بولے خوش ذائقہ بریانی اور شامی کبابوں سے سیر ہو کر فالن ڈیم کی سیر کو نکلے ایمسٹر ڈیم کے نزدیک جیسلمیر جھیل کے کنارے یہ مچہروں کی ایک قدیم بستی ہے ساحل پر بندھی رنگ برنگی چھوٹی بڑی کشتیاں اور کنارے کے ساتھ ایٹوں کے فرش والی دلکش بل کھاتی پیدل گزرگاہ پر بنی دکانوں اور ریسٹورانوں میں روایتی ڈچ لباس پہنے استقبال کرتی میزبان خواتین لذیذ مچھلی کی مہک میں لپٹے سٹال مشہور زمانہ ڈچ پنیر اور رنگ برنگے ٹیولپس کے گلدستوں اور خوش رنگ روایتی لکڑی کے جوتوں سے سجی دکانیں جی چاہے تو ڈچ لباس پہن کر سٹوڈیو میں تصویر کھچوائیے گزرگاہ کے پیچھے اترائی میں مخصوص ڈچ ترز تعمیر کے خوبصورت مکانات اور سڑکوں پر چلتے پھرتے لمبے تڑنگے ڈچ لوگ ایک تو نسل ہی لمبی دوسرے وافر دودھ مکھن اور پنیر کا کرشمہ کوئی مزیدار ڈش کھائی وہاں کی میں نے پوچھا بولے ہیرنگ نامی مچھلی کتری ہوئی پیاز اور اچار کے ساتھ قومی ڈش کا درجہ رکھتی ہے ہمیں تو بے مزہ لگی دیسی مسالوں کے بغیر آتف کی میزبانی میں ہم نے تو ترک اور مراکشی ریسٹورانوں میں حریرہ سوپ ہمس اور شیش کبابوں کے مزے اڑائے جاری ہے ویلیوورسٹی شارق علی موسیقی موسیقی